اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ میں مرلللللللللللللللللہ کم شک樂 من صاحبہ اس کر رہاک ، اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی ہے کہنی پڑھ رہی ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس وجہ سے پھڑ جائیں گے دجال پر ایمان لیں گے کافر ہو جائیں گے سب جائیں گے اپنے آپ کو مسلمان اور کہیں گے نہیں یہ دجال تھوڑی ہے یہ تو کچھ اور ہے تعویلات شروع کر دیں گے اس کے بارے میں پہچانیں گے نشانیہ ساری سمجھیں گے لیکن جانتے بوچ پہ جب اپنی مطلب کی باتیں اس کے پاس حل ہوں گی سارے مسائل حل ہوں گے اس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ تعویلات کرنا شروع کر دیں گے نہیں وہ نہیں اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا دیکھو اس میں تو یہ فرق ہے دیکھو یہ ذکر تو نہیں آیا ہوں گے نہیں وہ لوگ مسلمان ہیں اسی وجہ سے بہت دارے مسلمان جو صحیح ہوں گے وہ بشاک و شبہ پہ بطلاوانوں شروع ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اس لئے کہ پانی کھانا اور یہ ساری چیزوں کے اوپر جو نظام ہوگا وہ سب دجالی کنٹرول اس کے اوپر ہو چکا ہوگا اور اس کی تیاری آہستہ آہستہ یہ لو کر رہا ہے ہم کو نظر بھی آ رہا ہے ایک حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کے دو طرف ایک دونوں جانب اس کے دو فرشتے ہوں گے اس کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوگا اور اس کے بائیں طرف ایک فرشتہ ہوگا اور دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں جب یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں تو اس کے دائیں طرف جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا کہتا 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 تو جھوٹا ہے پھر اس کے دجال کے بائیں طرف کا جو فرشتہ ہوگا وہ پہلے فرشتے کی بات پر کہے گا صدفتا تو سچا ہے یعنی وہ فرشتے کو کہے گا تو نے سچ کہا کہ یہ جھوٹا ہے لیکن لوگوں کو پہلے فرشتے کی بات نہیں سنائی دے گی دوسرے فرشتے کی بات سنائی دے گی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دوسرا فرشتہ دجال کو کہہ رہا تو سچا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اپنے ضروری سوالات اور قیمتی مشور کمنٹ شرکشن میں دیتے رہیں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی ویڈیو کے ذریعے آپ کو دیتے رہیں گے